موسیقی عبادت گہوں کا تصور صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانے مرخین کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا دنیا میں تشریف رائیں تو انہوں نے ملقات کے بعد تھی کچھ جگہ عبادت کی جہاں آج خان کعبہ موجود ہے اور پھر اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فردن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو عبادت گاہ تعمیر کی وہی خان کعبہ اور وہی مسجد الحرام کہلائی اور باوجود ماضی میں کافر و گدف سے وہاں بد تک کھی جانے کے باوجود نمازوں کی ادائی کی جاتے رہی اور یہاں تک کہ بار زوایتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اسی جگہ اسی مقام پر نماز ادا کی جس کی بنیاد پر اسے دنیا کی پہلی عبادت گاہ یا مسجد قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا مگر اس حوالے سے غیر مسلم مرخین اس بات سے اکثر اختلافات گھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے قدرت فطرت کو ایمان سمجھ کر کبھی صورت کبھی چان اور کبھی آگ اور پانی کی پرستش کی گئی جس کی زندہ مثال پانچ ہزار سال پرانے تحضیب یافتہ شہر مہنجدالوں جہاں جاب جاب پانی کے بڑے بڑے حوز جس کے چاروں اطراف غسل خانے بنے ہوئے تھے ملے ہیں جہاں عبادت کی جاتے تھے محققین نے یہ نتیجہ اخش کیا ہے کہ پہلے یہاں بسنے والے ان غسل خانوں میں نہا کر پاک ہوتے تھے اور اس کے بعد حوز میں اتر کر عبادت کیا کرتے تھے جس کا فیصلہ تو آنے والا وقت تھی کرے گا لیکن جہاں تک مسلمانوں کے عبادت گاہوں یا مساجد کے تعلق ہے تو اس حوالے سے کوئی دوئر رائے نہیں یہ ایک مستند تاریخی حقیقت ہے جسے جھتلائے نہیں جاتے میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کمنامن چھبیر بھٹی کے حمدہ حضرت عیسیٰ کے دور سے آباد شہر کہہ روڑ پکا کہ ایک ایسے ہی قدیم مسجد کے سامنے جو کہ آج ویران پڑی ہوئی ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی پہلی مسجد دلحرام دوسری مسجد مسجد قبع تیسری مسجد مسجد نوی کی قدامت کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن مورخین کہتے ہیں کہ جب اسلام سرزمین عرب سے باہر آیا تو مرس ایران افغانستان ہندوستان میں لا تعداد مساجد تعمیر ہوئے جن میں سے تیرہ سو سال یا کمہ بیش آٹھویں سدی ستہ لکھ رکھتی ہیں اور یہ مساجد بھی قدامت کے ادبار سے انتہائی پرانی بوسیگی کا شکار ہو کر ویران ہو چکی ہے اور اس کی لگہ دوسری شاندار مسجدوں نے لے لی مگر اس مسجد کی مضبوط تارقی حصیت کے سبب گاؤں کے لوگوں نے اسے شہید نہیں کیا گاؤں کے لوگوں کا مانا یہ ہے کہ کھیتوں کے دنیاں موجود اس قدیم مسجد میں آج کوئی انسان عبادت نہیں کرتا لیکن اللہ کی دوسری مخلوقات جو کہ انتہائی قداور ہیں اور سفید رنگ کے جبے میں رات کے آخری پہل میں نماز کی ادائیگی کرتے نظر آتی ہیں انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا ہے بلکہ ہمیشہ گاؤں کے لوگوں کو ان سے فیض حاصل اتر رہا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے آج بھی اس مسجد کو قائم و دائم رکھا وائے موسیقی 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 موسیقی